رادے رادے کرشن کا نیہا گوپال پیارو جلی بجائی منا جائے شری رادے جائے شری رادے کل جو رسمنڈپ میں جو ان لوگوں نے سجایا وہ کلپنا بڑی بجور تھی اور سادھن نہیں ہے نہیں تو اس حال کو ایسا بنا دیں جو بھی گھسے اس حال میں وہ ناچے چاہے نہ ناچے اس کا من ناچے گا جیسے جھاکیاں سجائی جاتی ہیں دشرت رام لیلا میں ویسے کہیں تو میرا ناچ رہی ہے کہیں چہترنے مہا پربو ناچ رہے ہیں کئی مہا سنکیتن کا درشی ہے جس میں بھکتی دیوی سویم ناچ رہی ہے جیان ویراغ بھی ناچ رہے ہیں نارت ناچ رہے ہیں سنکادگ ناچ رہے ہیں یہ بہت سی کلپنایں من میں آئیں لیکن من کے لڈو کتنے کھالو پیٹ نہیں بھرتا ہے یہ سب کلپنایں ساکار نہیں بن سکتی ہیں کیونکہ بہت پیسہ چاہیے لیکن پربو کی کرپا سے اسمبہ کچھ نہیں ہے سچائی ہوتے ہیں سنکل میں تو اوش سپلتا ملتی ہے اور جب سچائی نہیں ہے تو وہاں سپلتا نہیں ملتی اس بات کو بھگوان نے کیا ہے سترمیں ادھیائے میں بھگوان نے اٹھارمیں اشلوک میں کہا ہے چاہے کتنی تپسیا کلو تپسیا مانے شریر کا بھجن من کا بھجن مانی کا بھجن اشلوک ہے ستکار مان پوجار تھم تپو دم مہینے چاہیویت کریتے تیدی حب پروکتم راجسم جل متروہم وہ راجس ہو جائے گا چل مانے اس کا پھل تھوڑی دیر کیلئے ہوگا ادھرو ابناشی پھل نہیں ہوگا چاہے دن رات مالا سٹکاؤ دن رات کی تن کرو دن رات پاٹ کرو یہی ہو رہا ہے ہمارے سماج میں ستکار ہر آدمی اپنا ستکار چاہتا ہے ہم پوجیں گروہ بھی ہے سوچتا ہے کہ ہمارا ہی ستکار کرے مان سمان اہم بھاؤ اور پوجہ اپنی پوجہ کرانے کی برتی رہتی ہے دن بھ دکھاوا یہی ہو رہا ہے کھلے آم ہو رہا ہے ننگا ناچ ہو رہا ہے سماج میں یدیب یہ باتیں کڑویاں ہیں لیکن بھگوان نے کہا ہے اس کا پھل ہم لوگ بھوگ رہے ہیں چل منے چلنے والا تھوڑی دیر رہنے والا پھل ملے گا ادرو منے اب اناشی پھل نہیں ہوگا ساتھک پھل جو ہوتا ہے وہ اب اناشی ہوتا ہے سترہ بٹے شرط سترہ پرا شردھا سے جو کام کیا گیا گیتا ہے کھولو بچو گیتا اور سمجھو تم کیونکہ تم لوگ گھر بار چھوڑ کے آئے ہو سچی شکشہ پانے کے لیے آئے ہو اور اگر تم کو گئی گلت شکشہ دے تو اس کو کبھی نہیں ماننا سچی شرطہ وہ ہوتی ہے اپھالا کانکھ شبیر یکتا ہی ساتھکم بریچک چھتا پھل کی اچھا رکھ کر کے جو کام کیا جاتا ہے تب کیا جاتا ہے بھجن کیا جاتا ہے وہ راجس ہے ساتھک نہیں ہے چاہ کوئی سادھو ہے چاہ سنت ہے چاہ ماں ہے چاہ باپ ہیں گھر گھر ماں باپ ہیں کیا ماں باپ کی شکشہ سے کسی بچے کا ادھار ہوا یہ جتنے بھی ماں باپ ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ماں باپ نہیں ہے یہ شتروں ہیں بھگوان کہہ رہے ہیں پانچ پانچ پندرہ آخری کڑی ہے نپاتین نشت درشم ہی گرتے یہ بچوں کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں اندھا بنا دیتے ہیں اور گرد منے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں عرق گروہ بھی ہے کوئی سادھو بھی ہے سنت بھی ہے بھلے لال کپڑا سفید کپڑا کیسا اب اتنے لگ لگایا ہے اور عبیدیا میں پھسانے کی شکشہ دے رہا ہے تو گروہ نہیں ہے پندرہ پانچ پانچ اٹھارہ وہ گروہ نہیں ہے بھاگوان نے خندن کر دیا کپڑے رنگنے سے کوئی گوری نہیں ہوتا ہے سوجن چاچا تاؤ کنبائے سب نہیں ہے وہ پتا پتا نہیں ہے وہ شکتنو ہے وہ ماں ماں نہیں ہے بیرن ہے دائیو دائیو نہیں ہے پتی پتی نہیں ہے مرتیو سے چھوٹنے کا جو اپایا نہیں بتاتا ہے یہ بات ہم سے لوگ بیرود کرتے ہیں کتھا مت کہو ارے کتھا میں نہیں کہیں تو اور کیا کہیں کتھا میں عبیدیا سے چھوٹنے کا ہی راستہ بتایا جاتا ہے عبیدیا کو بڑھانے کا راستہ نہیں بتایا جاتا اس نے ان باتوں کہیں جاتی ہیں یہاں مانگڑ کی کتھا کیوں ہوتی کہ ہم مانگڑ میں رہتے ہیں یہاں جیسی شکچہ ملے گی ویسے ہی بچے بنیں گے اچھی شکچہ سے اچھے بنیں گے اور راگ دویشت کی شکچہ پائیں گے تو نشت ہو جائیں گے ہمارا لکش یہ نہیں ہے راگ دویشت یہاں سمپردائے بھید سنیاسی اداسی یہاں مرک سمپردائے یہ سب اہنی چلتا ہے جراجراز سی بات بلڑتے ہیں جگل منتر مہا منتر یہ سب مان مندرم نہیں آئے سچائی جب ہوتی ہے تو عوش شبجہ ملتی ہے ایک گدارن دیتے ہیں یہی کا شریجی گئی ہے فیزی اور پہلے دن اس کی کتھا میں ایک آدمی آیا تھا تو اس سے سچا کتھا نہیں کہیں گے کیرتن کر لیں گے فون کیا ہم کو ہم نے کہا دیکھو بھگوان کے لئے ہم لوگ کام کرتے ہیں منوشیوں کے لئے کام نہیں کرتے منوشیوں کے لئے کام کروگے تو وہ کرمیوگنی بنے گا سارا سماج اسی میں چل رہا ہے بھگوان نے کہا ہے مائی سروانی کرمانی سنیس یدھیاتم چیت سا ارے میرے لئے کام کر بھائی تُو رنڈی ناشتی دنیا رجھانے کے لئے ویشیاں نہیں بنو تم لوگ رگنات داز گو سوامی سنگ دوار پر بھکشہ مانتی تھے تو لوگوں نے تاریف کیا کہ کیا بیشیاں بننے کے لئے چھوڑا ہے سنگ دوار پر لوگ سمجھیں گے کہ بھکت ہے بھکتی چھپانے چاہیے رگنات داز جی نے چھوڑ دیا وہاں جانا کہیں ہاں تھیک تو اس لئے ہم لوگوں کو بیشیاں نہیں بننا ہے بھگوان کیلئے کام کرنا ہے اور نہیں تو نہیں کرنا ہے جس کرمیں دکھاوا آ گیا روز یہ باتیں کہیں جاتی ہیں چاہے تم مالا کر رہے ہو چاہے کیتن کر رہے ہو جو تامس ہو گیا تین انتیس آٹھ ابھی سندھا ہے یو ہنسام دمبھم ماتسرے میں ہویا ہنسا کسی کے یشنشت کرنا برائی کرنا سممان گرانا ہمارا انبھو ہے کہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ ایک گرکل اس لئے نہیں چلا جا رہا ہے کہ کوئی ہمارا شش بنے یہ لڑکیاں رہتے ہیں ہمارا کوئی چیلا ہے نا کوئی گروہ ہے جو کچھ ہیں رادہ رانی ہیں ماتا پیتا تو وہ نہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے وہ بھی نہیں ہے جب ہم بھگوان کے لئے کرم کریں گے تو ہمیں سکھ دکھے سمیں کرتوا لا بھا لا بھو جایا جاو تتو یدھیا یجیسو نئی وم پاپا مواف شسی یدھی بھی کر مار ہزاروں کو لاکھوں کو تجھ کو پاپ نہیں لگے گا لا بھانی دو بٹے اٹھالیس اٹھالیس ارے یہ سیکھ رہے ہیں بیچاری یہ سماج کو ادھار کریں گی وہی ہوا شری جی نے کتھا میں کہہ دیا کہ ہم پیسہ لینے نہیں آئے ہیں اسی فیزی میں تمام بھیڑ لگ گئی اور آخری دن گئے بولے آپ لوگ بار بار آؤ ختم ہو گیا جھگڑا جس کو کچھ چاہیے سممان چاہیے مان چاہیے پوجا چاہیے وہ کچھ نہیں ہے وہ زیرو ہے وہ بھگوان کیلئے کام نہیں کر رہا ہے وہ مان سممان کیلئے کام کر رہا ہے چاہے سادو ہیں چاہے سنت ہیں چاہے ماتا ہیں چاہے پتا ہیں بھگوان کیلئے کام کرنا سیکھو جیوان کیلئے کام مات کرو کشوداد جی کو چاہیے ایسی شکشہ دیں کہ اگر روکتے ہیں ماتا پتا تو ماتا ہو تم ان کی آجیا مانو بس اور ان کو بھی یہ چاہیے ماتا پتا کو کہ بھائی سنت لوگ ہیں پیسانی دیتے ہیں کرپا کر رہے ہیں سنت بھگمان ہیں اوش جاؤ دونوں پک سے کمیاں ہیں یہ لوگ بنتے ہیں گوڑیا آج مہاپرو جی کے صدحان پر کوئی نہیں چل رہا ہے ایک چھوٹی سی لیلہ سنا دیں مہاپرو جی کی ہم نے بھی نیائے شاستر پڑھا ہے کسی زمانے میں اور اس میں نیائے شاستر میں سب سے زیادہ دیدھی تھی ایک گرند ہے جس کو پڑھ کر کے منوش نیائے شاستر کا پڑھنیت بنتا ہے دیدھی تھی کار پراکاشتھا ہے نیائے کی اور وہ رہناج جی جب مہاپرو جی کی سمیہ میں تھے تو وہاں لکھا ہے مہاپرو جی نے ایک ایسا گرندھ لکھا تھا نیائے شاستر کا دونوں گنگا جی پر ساتھ ساتھ پار جا رہے تھے تو مہاپرو جی نے ایک آج پنہ پڑھ کے سنایا جو لکھا تھا انہوں نے اس کو سن کر گئے وہ رونے لگ گئے رغنات جی مہاپرو جی بھلے کیوں رو رہے ہو بھی بھلے اب اس گرندھ کے آگے ہمارے گرندھ کو کوئی نہیں چھوئے گا نہیں پوچھے گا مہاپرو جی نے سنا جب یہ شبد تو ان کا دیکھو ایسا ہے اب یہ گرندھ ہی نہیں رہے گا لیا انہوں نے اس گرندھ کو گنگا جی میں پرواہی کر دیا سویم بھگوان تھے لیکن انہوں نے پرواہی کر دیا اگر نہیں پھینکتے تو آج نیائے شاستر کا جانے کون سا گرندھ بنتا اس کو کہتے ہیں بھائشنوطہ اور ہم لوگ سادھو کہاں ہیں ہمارے پاس آؤ مہاپ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ دونوں بھوکے ہیں اور بچے راگویش شیکھتے ہیں بیناش ورائن کا ایسا بننا چاہیے کہ راگویش ختم ہو جائے بچے نہیں آتے ہیں متاؤ تم سے راگویش نہیں سیکھے بھکتی یہی پڑھائی پڑھائی ہے دیکھو ہمارے مان مندر میں ہم نے ہمیشہ یہ پرتن کیا ابھی کل کی گھٹنا ہے ایک لڑکا تھا برجواسی کا وہ بچارہ مر گیا ہم نے کوشش کیا بچ جائے اور اس کے لئے ایک بہت بڑی ڈاکٹر لے گئے تھے اور لے گئے سے گئے پہلے تو ان کے اس گاؤں کا جو پرتاہ نے اس کو بلائے ہم نے ہم نے کہا بھائی وہ لوگ ہمارے میں بھاؤ نہیں لگتے ہم دبا دیں گے وہ کہیں گے جہر دے دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ دویش ختم ہو جائے تو بلے ہم چلیں گے تو وہ چل گیا ہمارے ساتھ دبا دی گئی لاب بھی ہوا اس سے کل پتہ پڑھا کہ وہ بچارہ مر گیا اس کی کڈنی فیل ہو گئی تھی جانا تو ہی تھا ہی اس نشچت مر گیا لیکن ہم کو دکھ تو ہے لیکن ایک بات کی پرسندتہ بھی ہے جب پرسوم جا رہے تھے گاڑی پر تو اس نے دیکھا گاڑی آگے چلی گئی ہے کورنٹ بدل کر کے اس نے ہاتھ جوڑا دویش اس کا ختم ہو گیا یہ کم بات نہیں ہے ہمارے کسی کوشش سے دویش دوسرے کا چھوٹ جائے بس وہی ہمارا بھجن ہے ایک ایسا اوداران شہیتر نے مہا پروجین رکھا جو آج تک کوئی نہیں رکھ پایا ان کی بڑی نندہ ہوتی تھی بام مارگی کہتے تھے لوگ جانے کتنا سنامے تم کو لیکن مہا پروجین سب کے چرڑوں گر کر کے ہری بول ہری بول بھکشہ مانتے تھے نیتائی ہری داس سر پھوڑ دیا اور پھر بھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا کھشما کیا وہ ہے گوڑیا یہ کنٹھی لگا لیا تلک لگا لیا گوڑیا بن گئے یہ سب جھوٹ ہے میں کسی کے بیرود بیرود کو بروانی کرتا سچے بھکت بنو ہم سے ہمارے چرٹروں سے بچے راگ دویش چھوڑنا سیکھیں اپنے کو مٹانا سیکھو اس کو بھکتی کہتے ہیں سوور شام یا پریت کٹھن ہے سی صدیے بھی نہ ہوئے نہ گجارو سیر کاٹے بھی نہ گجارا نہیں ہوتا اس کو پریم مار کہتے ہیں مان مندر اسی لئے بنا ہے یہاں نہ چیلا بنائے جائے گا نہ چیلی بنائے جائے گا جو بھی بنے گا سچا بنے گیا یہ ہماری کوشش ہے اس گاہ میں ہم جاتے تھے کسی سمیں بھکشا لینے تو ہم کو مارنے کے لئے کھڑے ہو گئے تھے بیس آدمی لٹھے لے کر کے یہ وہی مان پور ہے اور آج جاتی ہے گاڑی نکلتی ہے تو لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں کیوں کھڑی رہتے ہیں کیونکہ ہم نے کسی سے بدلے کی سوچا بھی نہیں سب برجوائی سی کرشنہ ہیں تین بار یہاں میٹنگ بھئی سادھو سماج کی ہمارے خلاف ان کو نکال دو برج سے باہر ایک بار رادہ باگ میں بھئی ایک بار گہ بار بن میں بھئی اور تیسری بار بھی ہوئی تھی شاید برندہ بن میں جب جمنا منچ بنا تھا ان میٹیوں میں بڑے بڑے مہاتمہ تھے نام نہیں لیں گے کیونکہ بڑی لمبی لسٹ ہے لیکن مان مندر کا آج تک کوئی کچھ نہیں کر پایا یاترہ کا بھی رود ہوا ہماری ہمارے مو پر آ کر گئے ایک سادھو رامداز نے کہا تھا پیری پو گھر بے تو یاترہ اٹھاتا ہے تیرا کیا دھکار ہے تو کوئی سادھو نہیں ہے تو کوئی اچار نہیں ہے ہم نے سن کر اتر نہیں دیا ہم نے کہا بھئی یاترہ تو کر ہی سکتے ہم نے یاترہ اٹھا ہی نہیں پیمفریٹ میں کوئی میرا نام نہیں ہے ایک مہینے تک ان لڑکیوں کے خلاف نکلا ناچنے کا جب ماتی جی گوشالہ بنی ہے اب وہی لڑکیاں ناچتی ہیں بسیں آتی ہیں ساڑھے چار راکھ کے آس پاس لوگ راست دیکھ چکے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے اتنا پرچار ہو رہا ہے ابھی ہم نے پوچھا برجرہ سے کہ کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں بھائی بتانا تو اس نے بتایا سنکھیا چار لاکھ انتیس ہزار جنہی کیا سنکھیا بتایا اب وہ کہاں چلے گئے بیچارے جو لوگ بیروت کرتے تھے لڑکیاں ناچتی ہیں نندہ کرتے تھے بڑے بڑے مہاتمہ نندہ کرتے تھے آج لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں دندہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ ہماری کوئی ششیہ نہیں ہمارا کوئی لوگ نہیں کسی سے ہم نے کئی بار کہ یہ کیرطن تھاکور جی چلا رہا ہے ان لڑکیاں نہیں چلا رہی ہیں جب بند کر رہے اپنا چیلہ بنا لیں تو اسے کیا ہمارا کلیان ہوگا لڑکوں ہم نے بیٹا مان لیا ہم ماتا پتا بن گئے اسے کیا ہوگا کلیان ہوگا وناش ہوگا تمہارا بھی ہوگا اور ان کا بھی ہوگا میرا نے گیا تھا یو سنسار سکل جھگ جھوٹ ہو کنبا ناتی یو سنسار سکل جھوٹ 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 کنر ناتی دو کر جوڑیا عرض کرو چھو سن لی جو میری بات یہ سنسار جھوٹ ہے کنبا ہے ما ہے باپ ہے بہو ہے بیٹا ہے اسطری ہے یہاں ہم لوگ یہ پڑھنے آئے ہیں میرے تو گردھر گپال دوسروں نہ کوئی جاکے سر مور مکٹ میرو پت سوئی تات مات بھرات بندو آپ انہوں نہ کوئی کوئی نہیں میری میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے یہ سب مایا ہے ان کو یہ سیکھنا چاہئے بچوں کو میرا نے جب جوان ہوئی تھی تو روکا تھا ماں نے کہ اب تو مج رات کو جاتی ہے سادو سماج میں موڑیوں کے بیچ میں راج کماری ہے تب میرا نے جواب دیا تھا مائری مت بر جائے میں سادھا سنگ کو جاتی میں سادھو سنگ کر جاتی ہوں تو مت بر جائے مائری میں سادھو سنگ کو جاتی یہ پڑھائی ان کو پڑھنی ہے یہ کہا تھا ماں نے اتر میں کہ دھیمیڑی دھیمیڑی کہتے ہیں لڑکی نادان لڑکی کو کہے گن پھولی کیوں پھول رہی تو لوگ سویں سکھ نیند دی تو رہن جبھولی سارا سنسار سو رہا ہے جاڑے کی رات ہے اپنے اپنے گھروں میں رجائی اڑکے لوگ سو رہے ہیں اور تُو رہن جبھولی آدھی رات کے سمیں تُو بھول گئی ہے جا رہی ہے تُو مت بر جائے مائی سادھا در سن کو جاتی یہ پڑھائی ان کو سب کو سیکھ رہی ہے پھر میرا نے جواب دیا گئیلی دنیا باونی چا کو رام نبھا ما اس سنسار ان کو بھروان سے پریم نہیں جیارے ہردے ہری بسیں تیا کو نیند نہ ہوئے یہ جیون کیا سونے کے لئے ملا ہے یہ دو بھوگی ہیں سنسار کے نرک لوگ ہیں چوم آس ایک باوری چو ماسے میں پانی بہتا ہے برشا کا مل موت لے کر گندی نالیوں میں تیا کو نیر نہ پی جائے اس کا پانی مت پی ہر نالے امرت امرت بسے تیا کی آس کری جی بھگ نام کا امرت جہاں آئے اس کو پیو ما یہ پڑھائی ہے یہاں بھگوان کی کرپہ ہوتی جب جیو آتا یہاں تو یہ جانے لگ گئے سب ان کا بیرود ہوا تھا شروع میں بھی ہمارے آدمیوں نے بیرود کیا تھا یہ تو گرستی ہیں یہ تو سامپردائک ہیں بہت سی کمیاں بتائیں تھیں ان میں میرا تیرا پن نہیں چھوٹے گا کوئی بھی لڑکا بھگت نہیں بڑے گا ہم دیکھو ایسا ہے کہ ابھی دائر رکھو کچھ دن بعد ہم نے خود کہا ان لوگوں سے کہ بھائی دنیا آتی ہے ستسنگ کے لیے یہ بچے بھی پہلے الگ کرتے تھے آنگل میں ان کو بھیجو یہ مان گئے بیچارے کیوں مان گئے تن خوا ہم دیتے نہیں ان تن کھا لیتے ہیں ایک شردہ پریم کا سمبند ہے یہ شبہ جانے کتنے دن باجہ سیکھ نے آئی ہمارے پاس اکیلے میں لیکن بھگوان کی دیا تھی ہم نے اس کو بڑے پویتر بھاو سے رکھا سکھا یا لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کے گرو ہیں ہم سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اتنے لوگ ہم دن لوگ کتھا سنتے ہیں ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ کچھ کتھا سنا رہے ہیں یا کسی گرو ہیں اتنی لڑکیاں رہتی ہیں ہم کسی گرو نہیں ہیں آج جو دکھائی پڑھ رہی بات کیا بتائیں وہ کہہ نہیں سکتے ہماری یاترہ میں جو بنگالی کتھے جو بھید رکھتے تھے سامپردائک بھید یا پرانت بھید وہ لوگ نے کیس لگایا تھا ایک کوئی یاتری مر گیا تھا کیوں بھئی کیا تھا جگڑ مان مندر پہ 302 سنخیہ ہوتی کوئی ہم لوگ ہتھیارے ہیں یہ کیس لگایا لوگوں نے ہم سے کہا بھائی یہ دیکھو بنگالی لوگ ایسے ہوتے ہم نہیں ہم تو بھاو رکھتے ہیں مہا پروہ جی گرہ پا پات رہے ہیں اگر یاتری 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 ٹوٹی مقدمہ لگا دیا مان مندر پہ اور کیس چلا بہت دن تک پہ پریش پریش پریشان بھے بھاو جیب کٹ جائے جیب 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 سے ہم لوگ میرا تیرہ پن سکھاتے ہیں چاہے کوئی سادو ہے چاہے کوئی ماتا ہے پتا ہے نائی مکنچیت کرو میتی میں کچھ نہیں کر رہا ہوں یہ ابھیاز کرنا ہے پشن شرمان سپرشن جگن اشن گچن سپن شوزن کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے پرپن بسیزن سب کریوں میں بارہ ترہ سے کرم کرتے ہم لوگ جب میں پن چھوڑ دوگے تب پھر دس واش لوگ برمان نیاد آئے کرمان سنگم تکتوا کرو دیا تب تمہارا کرم برمہ پن ہوگا یعنی کرشن آر پن ہوگا تب تم کو پاپ نہیں لگے گا کمل کے پتے پر جیسے پانی نہیں ٹکتا ہے ویسے سنسار تم کو نہیں بیابے گا ہم بھکشا مانگتے ہیں سادھو بن کر کے کیوں مانگتے ہیں مان اپمان سمان ہے یہ ابھیاس ہو جائے گا اور سادھو بننے کے بعد بھی ہم کو برا لگتا ہے تو ابھیاس گلت ہے ہم سب کو یہ ابھیاس کرنا ہے ہم نے یہاں تک برجواز کیا اور یہاں برجواز یعنی کتنی بار سات بار حملہ ہوا ہمارے پر تم لوگ نہیں تھے اس سمیں تین بار برسانہ چڑھ کے مار نے آیا تین بار چک سوری دو بار مان پھر اور کسی کے پرتی آج تک ہم نے سوچا بھی نہیں بیرود کرنے کی اسی مان پر میں لڑکے کیتن کرنے گئے تھے تو کھوپڑی پھوڑ دیا لوگوں نے پتھر مارا اوپر سے لیکن کچھ نہیں مرتے سمیں ہم دیکھنے گئے درشن کرنے گئے جس نے کیس لگایا تھا اور آج اس پریوار کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں جب ہمارے من میں دویش نہیں تو دویش دوسرے پکش میں رہے گا ہی نہیں اب پرسوں ہم کیوں گئے تھے اس لڑکے کو دیکھنے کیونکہ راگت ویش ویوکتیستو وشیان اندریش چرن آتما وشیر ویدھے آتما پرساد مجھ اچھتی راگ ویش سے رہیت کرم کرو سنکھ یاد نہیں لیکن انداز سے دوسری دھائے میں ہے ہاں دو پٹے 65 64 ہوگا انداز سے 64 69 تم راگ ویش چھوڑ کے کرم کرو اور تمہارا حردہ نرمل ہو جائے گا پرساد بنے لڑو پیڑا نہیں انتہ کرن شد ہو جائے گا پرساد سکر دکھ خانام ہانی رسیو پہ جائیتے سب دکھ دور ہو جائیں گے دیکھو مایا پار کرنا ہے تو راگ دیش چھوڑنا پڑے گا بھکت بننا ہے تو راگ دیش چھوڑنا پڑے گا عرجو نے پوچھا تھا چودہ بٹے کیس کیا چن ہم گنا تیت بن جائیں بھگوان نے کا ند بیشتی سم پر 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 راگ دیش چھوڑ دو مایا پار دینو گن جیت لوگ گے گنا تیت بننے کا ایک ہی اپایا ہے راگ دو چھوڑنا مایا پار کرنے کی اپایا ہے مایا تین راگ دو چھوڑنا چاہے سادو ہیں چاہے سنت ہیں لڑکے ہیں چاہے لڑکی ہیں سب کو یہ بننا ہے نئی وکن چیت کرو می دی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہے اپنے گزی رو سر راکھیں سر ہوتا ہے نہیں سر کاٹے سر ہوتا ہے سر راکھیں سر جائے جیسے بات تی دیپ کی کٹے اجی تو ہو ہے ہم لوگ اپنا سر بچانا چاہتے ہیں اور سر کر جاتا ہے ہم موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اپنی ستہ بچانا چاہتے ہو مرو گے سر راکھیں سر جاتا ہے سر کاٹے سر ہوئے اپنا سر کاٹ ہو گے تو پرکاش پا جاؤ گے بھکت بن جاؤ گے تت وگ گیانی بن جاؤ گے ہم بھاشن دیتے ہیں ترنا تپی سونی چھے نا لیکن کہتے ہیں ہم پاڑ سے زیادہ بن بن چاہتے ہیں یہ ایک خوکھلا بن سم آج میں ایسی شکھہ دو جس میں ان بچوں کے من میں راک دویش نشت ہو جائے اور ہمارے من میں خود راک دویش ہے تو ہم کیا صدار سکیں گے ان بچوں کو بن ناش کریں گے اس لئے یہ گرکل ٹوٹے گا نہیں تم بھگوان کے لئے کرم کرتے ہو بھگوان پہ بھروسہ رکھو کسی منشہ پہ کیا بھروسہ کرتے ہو اس کے منے تم نے ویسے بنا رکھا ہے بھگتی کا سوان بھگوان ہے اور اس کا پرتک شمال کار ہے کہ ہمارا مان مندر چل رہا ہے ایک پیسہ نہ ڈونیشن آتا ہے نہ ہم لوگ مانگنے جاتے ہیں اور سترہ لاکھ روپے روز جل رہا ہے گوشالا کیا کسی نے کوئی گوشالا کا چندہ کرنے گیا کہیں دنیا میں کوئی بتا دے بھگوان پہ بشواس کرو اور بھگوان کے لئے کرم کرو سب لوگ چاہے سادھو ہیں چاہے سنت ہیں چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکی ہیں اب آخر میں وہی بات کہیں گے میٹھی بات کہ کل جو انہوں نے لڑکیوں نے سجایا سکھیوں کو ایسی جھاکی اور بننی چیئے کہیں بھگتی ناچ رہیے بھلے چتر بنائے جائیں اور گیان بہراغ ناچ رہے کئی سنگادک ناچ رہے کئی نارد ناچ رہے بھلے سال بھر لگ جائے لیکن ہال ایسا بننا چاہیے اس میں ایسی جھاکیاں ہونے چاہیے کہ گھستے مان لگے کہ ہاں یہاں عباسطہ میں نرت ہوتا ہے یہاں رس ہے آنند ہے جائے شریعہ دے موسیقی موسیقی موسیقی